میرے بھائیو آئیے ذرا تاریخ میں دیکھیں میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا لگ بھگ سولہ سترہ مثالیں آپ کو دیتا ہوں ذرا آپ گنتے ہوئے چلیں کچھ لوگوں نے یہ بھی وائرل کر دیا کہ دیکھو انسان کا تواف رکا تو چڑیوں نے تواف کرنا شروع کر دیا پرندوں نے تواف کرنا شروع کر دیا میرے بھائیو پرندوں پر اسلام لاغو نہیں ہے تواف لاغو نہیں ہے ان کے لئے تواف نہیں ہے وہاں تو لوگ ان کو دانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ تھوڑنا پرندوں سے کچھ اگر تواف کیے کی نہیں کیے اس لئے یہ سب جھوٹ موٹ کی باتیں پھیلانا صحیح نہیں ہیں اور تواف تو اوپر چلی رہا ہے نیچے مطاف کو صرف وقتی طور پر خالی کرا گیا ہے دو سو اکاون ہجری ابھی ہم اور آپ چل رہے ہیں چودہ سو اکتالیس ہجری میں دو سو اکاون ہجری میں عرفہ کے دن لرائی کی وجہ سے حج کو ہی معتقل کر دیا گیا اور حج ادا ہی نہیں ہوا یہاں تو ابھی مطاف کے اندر تواف کرنے سے روکا گیا ہے وقتی طور پر لیکن دو سو اکاون ہجری میں تو حج ہوا ہی نہیں تو ہوا ہوگا کچھ مسئلہ رہا ہوگا نمبر دو تین سو سترہ ہجری میں قرامتہ کی لڑائی ہوئی اور قرامتہ یہ شیعہ ہے یہ لوگ آئے کہاں آئے خانے کعبہ کے اندر آئے مکہ کے اندر آئے اور خون ریزی کی ابو طاہر سلمانی قرامتی شیعہ اسماعیلی تھا لڑائی جھگڑا کیا حاجیوں کو مارا عرفات میں جو داخل ہو گئے تو اس کو داخل ہونے نہیں دیا گیا اس کو بھگا دیا گیا آپ کو سنکا تاجب ہوگا کہ حجرِ اسود کو چھوڑا کر کے یہ لوگ لے گئے اور حجرِ اسود کو وہاں سے نکال کر لے گئے بائیس سال تک لوگوں نے بغیر حجرِ اسود کے تواف کیا ہے کب تین سو سترہ ہجری کا یہ واقعہ ہے اور قرامتہ حجرِ اسود کو لے گئے اس لئے حجرِ اسود کی ٹکڑے ٹکڑے نظر آئیں گے آپ دیکھئے گا پھر دوبارہ حجرِ اسود بائیس سال کے بعد واپس ہو گیا اس سال تو حج ہوا ہی نہیں تو آپ تواف رکنے کی بات کرتے ہیں حجی نہیں ہوا ہے تین سو بہتر ہجری خلافت بنی عباس و بنی عبید کے وقت میں عراق کے اندر فسادات پھوڑ گئے تو مکہ کی حکومت نے عراقیوں کے حج کے اوپر مکمل پابندی لگا دی کہ اب وہ حج کرنے نہیں آئیں گے پھر اسی طریقے سے چار سو اٹھائیس حجری صرف مصر سے آنے والے حاجیوں نے حج ادا کیا باقی مقامات کے حاجیوں پر پابندی لگا دی گئی دیکھیں حج پر ہی پابندی لگی ہے تو تواف یہ تو دور کی بات ہے چھے سو پچاس حجری کے اندر دس سال کی پابندی کے بعد پہلی مرتبہ بغداد والوں کو حج کرنے کی اجازت ملی وہ لوگ آئے حج کرنے کے لئے پھر اسی طرح آپ گوھر کہیجئے چھے سو پچپن حجری اہلِ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے اردگرد بسنے والے تمام مسلمانوں پر حج ادا کرنے کی پابندی لگا دی کہ وہ لوگ حج نہیں ادا کریں گے پابندی لگا دی گئی کہ وہ لوگ حج ادا نہیں کریں گے اس سال اہلِ حجاز نے یعنی مکہ اور مدینہ والوں نے حج کیا ہی نہیں پورے حج پر ہی پابندی لگ گئی اٹھارہ سو چودہ اسویں ابھی ہم اور آپ چلنا ہے دو ہزار بیس میں مکہ اور حجاز کے اندر تاؤن پلیک کی بیماری پھیل گئی اور پلیک کی بیماری سے آٹھ ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ہلاک ہو گئے شہید ہو گئے اس کے بعد مسجد حرام کو عبادت کے لئے مکمل طور پر بن کر دیا گیا ابھی تو تواف وقتی طور پر رکا تھا مطاف کے اندر لیکن اس زمانے میں اٹھارہ سو چودہ اسویں کے اندر مکمل طور پر کیونکہ پلیک کی بیماری پھیل گئی تواف روک دیا گیا اور آج کرونا وائرس جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ عالمی وبا ہے عالمی وائرس ہے پوری دنیا کے اندر پریشانی ہے اور پوری دنیا اس طریقے سے ہسپٹل میں تبدیل ہو گئی ہے پوری دنیا پریشان ہے آپ جہاں جہاں بھی دیکھ لیجئے لوگ پریشان ہیں یہاں تک کہ حالت تھے لوگوں کی کہ اپنا ہاتھ بھی ہم اور آپ ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں تو خانے کعبہ کا تواف کئی بار رکا ہے پورا خانے کعبہ ہی بن کر دیا گیا ہے آئیے غور کرتے ہو چلے اٹھارہ سو اکتیس اسویں بارہ سو چھالیس ہجری کے اندر ہندوستان سے ایک حاجی وہاں پہنچے اور ایک بیماری لے کر وہ چلے گئے وائرس ان کے ساتھ وہاں چلا گیا تو دنیا بھر سے جتنے بھی حاجی لوگ وہاں آئے ہوئے تھے سب لپیٹ میں آگئے اور کہا جاتا ہے اس سال جتنے حاجی لوگ تھے اقتہائی حصہ اسی میں مر گئے تو احتیاط کی تو ضرورت ہے ہی یہ تدبیر ہے بھائی اور تدبیر تقدیر ہی میں سے ہے تو آج جو سعودی حکومت کر رہی ہے کوئی غلط نہیں ہے صحیح ہو اور دعا کیجئے کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے کیونکہ ابھی انہوں نے عمرے کے ویزے پر پابندی لگائی ہے اور رمضان تک ایسا مسئلہ ہے اگر کرونا وائرس کی دوا جلدی نہیں آئے گی تو مسئلہ ہو جائے گا کہیں ایسا نہ ہو رمضان کے اندر بھی مسئلہ ہو جائے اس لئے دعا کرتے رہی ہے کہ جلدی یہ وہ باہ ختم ہو جائے اور اگر اور مسئلہ آگے کھچا تو کوئی حج کا بھی مسئلہ نہ ہو جائے کیونکہ تاریخ کی اندر تو ایسا ملا ہے کہ حج کو بھی موقوف کر دیا گیا ہے 1837 اسوی میں ایک شدید قسم کا وائرس حملہ کیا اور تین سال تک وہ وائرس کا حملہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کی اردگرد ہوتا رہا کہا جاتا ہے 1840 اسوی میں یہ وائرس ختم ہوا اب آئیے لیتے ہیں 1845 اسوی میں کرونا وائرس کا بھائی کو لیرا وائرس ابھی تو کرونا وائرس جو ہے اپنا 2019 میں آیا ہے اس کا بھائی 1845 اسوی میں تھا کولیرا وائرس اور کولیرا وائرس جو ہے اس نے حاجیوں پر حملہ کیا 1850 میں بھی 1865 میں بھی 1883 اسوی میں بھی حج کے دنوں میں اور کئی حاجی لوگ دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے تو میرے بھائی ہو خانے کعبہ کا تواف اور حج کئی بار رکا جا چکا ہے 1864 اسوی میں عمرہ زائرین پر وائرس نے حملہ کر دیا اور اتنا سخت حملہ تھا اس وائرس کا کہ اس مرتبہ جو عمرہ کرنے لوگ آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے اب دیکھ لیجے اس لئے عمرہ کے ویزے پر پابندی لگتی ہے اب آئیے آتے ہیں 1892 اسوی کولیرا وائرس اس کو کارڈا بھی کہہ سکتے ہیں ایک بار پھر حاجیوں کو نشانہ بنایا اور کہا جاتا ہے عرفات کے اندر اتنے حاجی لوگ مرے تھے کہ گدھے کی گول وہاں گھوم رہے تھے اور مرنے والے حاجیوں کی ہڈیاں مینہ کے اندر بھی ملی تو اس سے پہلے تو کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے 1895 اسوی کو یاد کیجئے کہ مدینہ کے اندر حجاج میں ٹائفہٹ کا بخار وہ ہو گیا حالت اتنی نازک تھی کہ وہ لوگ مینہ تک بھی نہیں پہنچ سکے تو اس سال مینہ کا قیام حج کے دوران ہوا ہی نہیں حاجی لوگ مینہ کے اندر قیام کیے ہی نہیں اب آئیے دیکھتے ہیں آپ غور کیجئے 1889 1979 میں کیا ہوا خانہ کعبہ پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور آپ کو معلوم ہے یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے منگل کا دن تھا امام حرم شیخ عبداللہ السبیل فجر کی نماز پڑھا کے جیسے ہی سلام پھیرا تو کیا ہوا چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیر لیا اور اس وقت حرم کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے گھیرنے والوں کا جو سرگنا تھا 27 سالہ محمد بن عبداللہ قہتانی تھا اس نے اپنے آپ کو مہدی کہا امائیک لیا اور کہا میں مہدی ہوں اور لوگوں سے خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم کے پاس بیعت لینا شروع کر دیا شاہ خالد رحمہ اللہ کی حکومت تھی اس زمانے میں انہوں نے 32 علماء کی کونسل بلائی اور علماء کی کونسل سے فیصلہ لیا علماء کی کونسل سے مشورہ کیا اور ان سے فیصلہ لیا تو یہ فیصلہ آیا علماء نے یہ کہا کہ جی زیادہ نقصان نہ ہو لیکن اس کو پکڑا تو جائے گئی اس کے بعد کیا ہوا کہا جاتا ہے فوجی لوگ مانگائے گئے پاکستان سے بھی فوجی لوگ گئے تھے جس میں پروید مشرف کا نام ایک بڑا نام ہے کہ انہی کی کمانڈرنگ میں یہ آپریشن ہوا ہے 1979 کا خان کعبہ کے اندر جو لوگ چھپے ہوئے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کو پکڑا گیا ہے پانی چھوڑ دیا گیا بڑھلی کے کرن لگا دیئے گئے پچھتر باغی مارے گئے اور اس کے بعد نیشنل گارڈ کے ساتھ فوجی بھی شہید ہو گئے 26 حاجی بھی شہید ہوئے مرتقدین کی جو اسلام کو چھوڑ چکے تھے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ایک بڑی کھیپ گرفتار کی گئی اس کے بعد سات دسمبر 1979 کو حرم کو دوبارہ کھول لیا گیا تو دیکھا آپ نے لگ بھگ سترہ دنوں تک پورا خان کعبہ بند رہا تواف کیا پورا خان کعبہ ہی بند رہا اب آخری بات ہے خان کعبہ بند رہا تواف بند رہا کیسے 1987 1987 خجاج کرام کے درمیان حیزے کی وعبہ پھیل گئی دس ہزار حاجی شہید ہو گئے فوت ہو گئے اس دوران حرم کو وعبہ سے پاک کرنے کے لئے بلکل بند کر دیا گیا اس لئے میرے بھائیو وقتی طور پر تواف کا روکا جانا تقدیر میں سے ہے تدبیر میں سے ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو انگلی نہیں کرنی چاہیے